اس کراون کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں فیکٹریز سے ہی اوریجنل ٹو جی آر 3.5 ویٹر وی سکس انجن لگا ہوا ہے بی بی اس کے ایٹین انچ آلائی ویلز یعنی یہ ٹاپ آف لین ویڈین بھی ہیں ایٹلیٹ اس میں سنروف بھی مل جائے گا دول ایکساوست یعنی اس کا انٹیریر بھی دول ٹون کلر میں ہیں فیچرز کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ لوڈڈ ہے سلام علیکم میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارسن چینل کلاس جتنے ہی ہوتی ہے 12 جنوریشن ٹویٹا کرون میں آتے ہیں 3 مین ویڈینٹس سوپر سلون اور رویل سلون اور ایٹلیٹ سوپر سلون اور رویل سلون میں لگا ہے 2.5 ویٹر انجن جو تکے تک قریباً مور اولیس سیم ہی ہوتی ہے بس تھوڑی سے چیزوں کا فرق مل جاتا ہے جبکہ ایٹلیٹ ٹاپ آف لین ویڈینٹ اس میں ایکسٹر چیزیں بھی مل جاتی ہیں جیسے کہ 3000 سی سی انجن ڈول ٹون انٹیئر کلر ساتھی ڈول ایکسوس اور باڈی کٹس وغیرہ بھی صرف ایٹلیٹ ویڈینٹ میں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ سنروف بھی ایٹلیٹ ویڈینٹ میں سٹینڈڈ ہیں اب اس کرون کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں فیکٹری سے ہی اوریجنل ٹو جی آر انجن لگا ہوا ہے جو کہ تقریباً 3.5 ویٹر ہوتی ہے اور یہ وی سکس ہے پٹرول کے ساتھ ہے فیچرز کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ لوڈڈ ہے اور یہ کرون ٹو تاؤزن سکس موڈل ہے ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تری کی کسٹم آکشن ہے یہ فورس سیل بھی ہے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو اس کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ لوگ مرے چینل کارزنٹ کی اوپر نہیں ہے تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی ریویز آپ لوگوں سے مش نہ ہو سکے سو لیٹس سٹارٹ اوپ ڈی ریویو یہ ہے ٹوالف جنوریشن ٹوئیٹا کرون ایٹلیٹ 3.5 ویٹر فیٹین کا فرنٹ لوگ ایٹلیٹ فیٹین میں باڈی کیٹس وغیرہ بھی مل جاتی ہیں باقی فرنٹ سائٹ سے سیم ہی لوگ پروائیڈ کرتی ہیں جسے کہ سوپر سالون اور رویل سالون آتی ہیں سو اس کے فرنٹ بارنٹ کی اوپر یہاں پر ٹوکریکٹ لینز وغیرہ بھی دی گئی ہیں چونکہ اس کے سائٹ پروفائل پہ بھی کنٹینیو ہے انہیس کے نیچے لگاوا ہے 3.5 ویٹر وی سکس انجن فرنٹ گریل کی بات کی جائے تو اس کے سنٹر میں کرون کا لوگو مل جائے گا اور اس کے آس پاس کروم کا بھی use کیا ہوا یہ بہت زیادہ ایک امیزنگ قسم کی بھی لوگ پروائیڈ کرتی ہیں فرنٹ ہیڈ لائٹس کی بات کی جائے تو یہ ہے all in one crystal clear headlights with halogen bulb ان میں auto on off کا بھی فیچر دیا ہوا ہے ایٹلیٹ کے ہیڈ لائٹس ذرا سے ڈیفرنٹ سے ہوتے ذرا سموکی لوگ پروائیڈ کرتی ہیں باقی سارے ہی ویڈینٹس میں فرگلمز کی فیسلیٹی بھی یہاں پر پروائیڈ کی گئی ہے اور ایٹلیٹ ویڈینٹ میں باڈی کٹس آتی ہیں جبکہ باقی ویڈینٹس میں نہیں آتی تو کچھ اس طرح کی فرنٹ سائٹ کی لوگ پروائیڈ کی گئی ہے ایٹلیٹ ویڈینٹ کی چونکہ بہت زیادہ اگریسیف قسم کی بھی لگ رہی ہے سائٹ پروفائل کی بات کی جائے تو کراؤن ایٹلیٹ ایک پروپر ڈی سیگمنٹ کی کار ہے اس کا دائیمنشنز بالکل مرسیڈیز بینس ایس کلاس جتنے ہی ہوتی ہیں اب اس کراؤن میں تھوڑی سی آفٹر مارکت موڈیفکیشنز وغیرہ بھی کی گئی ہیں جس سے یہ کراؤن بہت زیادہ سپورٹی لوگ بھی پروائیڈ کرتی ہیں سو اس میں لگے ہیں آفٹر مارکت بی بی ایس کی ایٹین ایچ علوائی ویلز بھی ٹو فورٹی فائی فورٹی آر ایٹین ٹائر پروفائل آپ اس کے سسپنشن کو نارمل این ہارڈ سارفوے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سائٹ سکٹس اینڈور موملنگ بھی پری انسٹال مل جاتی ہیں ایٹلیٹ ویڈینٹ میں کیونکہ یہ ٹاپ آف لائن ویڈین ہے فنڈر کے اوپر یہاں پہ کرسٹل کلیر انڈیکیٹر بھی دیا ہو ہے یہاں پہ کافی سٹرانگ کرکل لائنز وغیرہ بھی دی گئی ہیں جو کہ اس کے فرنٹ بانٹ کے اوپر بھی کنٹینیو ہے سائیڈ میررز کی بات کی جائے تو یہ ہے ریٹریکٹیبل پاور سائیڈ میررز ویڈ ٹن سیننلز میں فولڈ انفولڈ کا بھی فیچر ہے اور یہ سائیڈ میرز بلوی شیڈ کے ساتھ ہے سن وائزر بھی اس میں پری انسٹال ہی مل جاتا ہے اور اس کے وینڈوز کے آراؤن یہاں پہ کروم کا بھی یوز کی ہے جو کہ 360 کنٹینیو مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کراؤن ایٹلی ٹویرین ہے تو اس میں سنروف سٹینڈر ہی مل جاتا ہے سپر سالون اور ریل سالون میں سنروف نہیں دیا جاتا یعنی یہ آتی ہے سمارٹ انٹری کے ساتھ اب چاروں ہی دور ہینڈل سے آپ اس کراؤن کو لاک ان لاک کر سکتے ہیں اب یہ فیچر صرف وی ایٹ آفر کرتی ہے اور ساتھ اس کراؤن میں بھی یہ فیچر مل جاتا ہے مطلب چاروں ہی دور ہینڈل سے آپ گاڑی کو لاک ان لاک کر سکتے ہیں جو کہ ایک بیسٹ فیچر بھی ہے اس کے علاوہ کراؤن ہوتی بھی ہے ریل ویل درائف اور اس میں آل ویل رسپکس کا یوز کیا جاتا ہے اے بی ایس اس طرح کی ساری چیزیں ان میں سٹینڈر آتی ہیں اگر لک وائس چیک کیا جائے تو بہت زیادہ پریمیم لک بھی پروائیڈ کرتی ہے سپورٹی لک بھی آرہی ہے ان علاوی ویلز کی وجہ سے اور کراؤن ایٹلیٹ ویسے بھی سپورٹی لگتی ہے ریل لک کے بات کے جائے تو کراؤن ایٹلیٹ کے ٹیل لائٹس بھی ڈیفرن سے ہوتے ہیں اور ان میں ڈول ایکس آسٹ بھی مل جاتا ہے یہ دونوں ہی چیزیں باقی ویلینٹس میں نہیں آتی کراؤن ایٹلیٹ فیچرز کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ لوڈن ہے سو اس کے روس کی اوپر یہاں پہ شارفن انٹینہ مل جائے گا اس کی جو ریلنسکنی یہ ٹین ٹین ہے کراؤن ایٹلیٹ ویرینٹ میں جو ہے ٹرنک کی اوپر پری انسلل ہار پلاسٹک میں سپوائلر بھی مل جاتا ہے رائے سائٹ پہ یہاں پہ کراؤن کی بیجنگ دی ہے اس کے علاوہ سنٹر میں ٹویٹا کا لوگو مل جائے گا کروم گانشکہ یہاں پہ یوز کیا ہے لائف سائٹ پہ ایٹلیٹ کی بیجنگ دی ہے یعنی 3000 سی سی یا 3500 سی سی یہ ویرینٹ ہے ٹیل لائٹس کی بات کی جائے تو کراؤن ایٹلیٹ کے جو ٹیل لائٹس سے یہ بھی ڈیفرنس سے ہوتے ہیں ان میں ایلیڈی اور ہیلوجن بلک کا یہاں پہ یوز کیا ہے لک ویس بھی بہت زیادہ اگریسیف قسم کے یہ ٹیل لائٹس ہے اور ساتھ ہی ایٹلیٹ ویرینٹ میں جو ہے دول ایگزاوسٹ مل جاتا ہے اور باڈی کرس وغیرہ بھی مل جاتی ہیں تو کچھ اس طرح کی رویر سیٹ کی لوگ پرویٹ کی گئی ہے ایٹلیٹ ویرینٹ کی اس کے جو ٹیل لائٹس سے یہ بھی ڈیفرنس ہے اور اس میں ڈیول ایگزاوسٹ مل جاتا ہے انٹیر کی بات کی جائے تو اس کراؤن ایٹلیٹ کا انٹیرٹ گول ٹون کلر میں ہے بلیک ویڈ اورنج فیچرز کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ لوڈڈ ہے اور یہاں سے بہت ایک لکشری فیلنگ بھی آتی ہے اب سٹیرنگ ویل کی بات کی جائے تو یہ ہے کراؤن کا فور سپوک ملٹی میڈیا سٹیرنگ ویل ویڈ ایڈ سٹیچنگ ائر بیک اور یہ اوٹو ٹیلسکوپنگ فیچر کے ساتھ بھی ہے ایون اس کے رائٹ سائیڈ پہ کچھ کنٹرولز بھی دیے ہیں یہاں سے آپ کالنگ کر سکتے ہیں اس میں پری انسٹال کروز کنٹرول بھی مل جاتا ہے لیفٹ سپوک کے اوپر اس کے ملٹی میڈیا کے کنٹرولز دیے ہیں اس میں آٹومیٹک ہیڈ لیم کا بھی اپشن دیا جاتا ہے سٹیرنگ کے رائٹ سائیڈ پہ نارمل سی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے کہ ائر بینٹ ہے اس کے ایران یہاں پہ بلاک کوڈن کا بھی یوز کیا ہوا ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پہ اوٹومیٹر ٹرپ کے بٹنز دیے ہوئے اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں ساتھی سائیڈ میررز کے کنٹرولز مل جاتے ہیں ان میں فولڈن فولڈ کے بھی فیچر ہے میٹر کی برائٹنس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں انجن سٹارٹ سٹوپ کا بھی بٹن یہاں پہ دیا جاتا ہے اور یہاں پہ کچھ اور کنٹرولز مل جاتے ہیں اب اس کراؤن اٹلیٹ میں مل جاتے ہیں کراؤن کے سل پلیئرز جو کہ صرف ٹاپ آف لینڈ ویڈنٹ میں مل جاتے ہیں اٹلیٹ میں ٹرائیور سیٹ کی کنٹرولز کی بات کی جائے یعنی دور کارڈز کی تو یہ بھی اس کی بہت زیادہ ایک پریمیم لوگ بھی پروائیڈ کرتی ہیں یہاں پہ موسٹی سٹارٹ فلیدر کا ہی یوز ہوا ہے میمری سیٹس مل جاتی ہے یہاں سے تین لوگ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں بلائک وڈن کا یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے ساتھ اس میں کراؤن ہینڈلز مل جاتے ہیں اس کے جو سائیڈ وینڈو ہے یہ آل آٹو فنکشن کے ساتھ بھی ہے اس کے نیچے والی سائیڈ پہ ایکسٹینڈیبل سٹورج کمپارٹمنٹ مل جاتی ہے ٹرنک کو آپ لوگ یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں چھوٹی سی لائٹ پروائٹ کی ہیں اور یہاں پہ سپیکر گل بھی دی جاتی ہیں سیرز کی بات کی جائے تو اس کراؤن اٹلیٹ میں مل جاتا ہے دول الیکٹرک سیرز لمبر سپورٹ کے ساتھ بھی ہے اور یہ ہیٹیڈ بھی ہے لیڈر کے ساتھ بھی ہے اور اس کی جو کشننگ وار ہے وہ بھی بہت زیادہ پیسٹ ہے اب اس کا جو سٹیرنگ ویل ہے یہ اوٹو ٹیلسکوپنگ سٹیرنگ ویل ہے یہ ویٹ میں یہ فیچر بھی مل جاتا ہے حالانکہ اس کراؤن میں بھی مل جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کر دیا سٹارٹ تو سٹیرنگ ویل خود بخود نیچے ہی آ گیا ہے اب سپیڈو میٹر کی بات کی جائے تو سپیڈو میٹر بھی اپنے زمانوں کے لحاظ سے بیسٹ ہے اس کے لیفٹ سائٹ پہ رپی ایم ٹوٹل وون ایسٹی سپیڈو میٹر رائٹ سائٹ پہ فیول کی گیج ٹیمپریچر کی ڈیشٹل گیج مل جائے گی گھیر انڈیکیشن اور جیسی اس کا ڈور اوپن ہے یہ سائنیں آپ کے دے گی فیل ایوریج بتائے گی اور یہ تقریباً چندی بھی ہے اے ون لیک اور اس کے علاوہ اس میں کچھ خاص نہیں ہے لیکن اپنے زمانوں کے لحاظ سے بہت زیادہ بیسٹ لک بھی پروائیٹ کر رہی ہے اب مین ڈیش بورٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ موسٹلی سوفٹ لیدر کا ہی یوز ہوا ہے اس میں ملٹیپل ائر بیکس بھی مل جاتے ہیں کراؤن کی سب سے بیسٹ چیز ہے وہ ہے اس کے جو ائر وینڈ سے اس میں سوئنگ کا آپشن مل جاتے ہیں چونکہ باقی گاریاں یہ چیزیں آفر نہیں کرتی اس کے دونوں ائر وینڈ کی سینٹر میں یہاں پہ ڈیشٹل پراک مل جاتی ہے سوئنگ کا یہاں پہ انڈویجر بٹن دیئے ہوا ہے ہیزٹ کا بٹن مل جاتا ہے اس کے علاوہ انفوٹینمنٹ سسٹم کی بات کی جائے تو وہ اس میں جنون ہی لگا ہوا ہے اس میں مل جائے گا ڈیجیٹل ڈول زون کلائمیٹ کنٹرول پسینجر اور ڈرائیور دونوں ہی اپنے مطابق اس ٹیمپریچر کو سیٹ کر سکتے ہیں اسی مین انفوٹینمنٹ سسٹم میں بھی کافی انفورمیشن مل جائے گی آپ اس کو کار کے ریلیٹیڈ انفورمیشن کو بھی آپ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں یہ اس کے کنٹرولز وغیر آ جاتے ہیں یہاں پہ کراؤن کو بھی منشن کیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس کی ملٹی میڈیا کے کنٹرولز مل جاتے ہیں رائٹ اور لیفٹ سیٹ دونوں ہی سیٹ سے وہ ہیٹ اٹ اپشن کے ساتھ ہیں اگر نیچے والی سائٹ پہ دیکھا جائے تو ایش رہے سگرڈ لائٹن مل جاتی ہیں دو کپ ہولڈر دیئے ہوا ہیں اور یہاں پہ بلائک وڈن کا بھی ای سی ٹی سموک کے بٹن دیئے ہوئے ہیں سسپینشن کو آپ سپورٹ نارمل کر سکتے ہیں ٹریکشن کنٹرولز کا یہاں پہ بٹن دیا ہوا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کے آمرس بھی کافی بڑے سائز کا ہے اس میں کافی چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہیں اس میں کوئی اپنا ریمونٹ وہیرہ بھی پڑا ہوا ہے جنون اس میں کمپٹی سے ہی آتا ہے آمرس لیدر فینشنگ کے ساتھ ہے گلف باکس کی بات کی جائے تو وہ بھی اس کے کافی بڑے سائز کا ہے اس میں ہیلوجن بلک کے ساتھ لائٹ بھی پروائیٹ کی گئی ہیں تو یہاں پہ ہر چیز پرفیٹ ہی پروائیٹ کی گئی ہیں کیونکہ کراؤن ہے کراؤن ایس کلاس کے مقابلے میں یہ گاڑییں عمومن آتی ہیں اب ریئر ویو میرر کی بات کی جائے تو یہ اس میں نارمل سہی مل جاتا ہے وائلٹی میرر کی بات کی جائے تو ڈرائیور سائٹ پہ اویلیبل ہے یہ بھی ایک بیسٹ چیز مل رہی ہے سنروف کے کنٹرولز مل جائیں گے اور ساتھی وینٹی میرر دونوں سائیڈوں پہ اویلیبل ہے ڈرائیور اور پرسنجر کے لیے ساتھی یہاں پہ سنروف کا اپٹیٹ کر سکتے ہیں ہیلوجن بلک کے ساتھ رو فلائٹس وغیرہ بھی پروائیٹ کی گئی ہے ایون اس کے جو ایر ہے اس خواب یہاں سے کلین بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیز بھی اس میں کافی زبردہ پروائیٹ کی گئی ہے اب سنروف صرف ایٹلیٹ ویرینٹ میں مل جاتے ہیں باقی ویرینٹ میں بہت زیادہ ریئر ہے ایٹلیٹ میں بھی کچھ ویرینٹ میں سنروف آتا ہے کچھ میں نہیں لیکن یہ بہت زیادہ ریئر بھی ہے اب مین سیٹس کی بات کی جائے تو اس میں مل جائے گی لیڈر الیکٹرک سیٹس جو کہ ہیٹ ہیٹ آکشن کے ساتھ بھی ہے اور یہاں پہ ہر چیز اپنے زمانے کے لحاظ سے بیسٹ دی گئی ہے ریئر کیابن کی بات کی جائے تو کراؤن ایٹلیٹ ایک پروپر ڈی سیگمنٹ کی کار ہے تو یہاں پہ ایزلی تین لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں نہیں تو دو لوگی کے لیے پرفیکٹ کی ہیں یہاں پہ انڈویجل تری ہیڈرس بھی دیئے ہوئے ہیں سینٹر میں آمرس مل جاتا ہے جو کہ کپ ہولڈر کے ساتھ ہے ساتھ یہاں پہ کچھ کنٹرولز بغیرہ بھی دیئے ہیں ایسی کے ریلیٹڈ سے کنٹرولز مل جاتے ہیں تو آپ لوگ ان کو یہاں سے ایکسس بھی کر سکتے ہیں ریئر پرسنجر کے لیے دو ایروینٹ مل جاتے ہیں ساتھ یہاں پہ بہت سیٹ بھی مل جاتی ہیں جو کہ صرف ایٹلیٹ ویڈینٹ میں یہ چیزیں دی گئی ہیں باقی اس میں ڈیفرنٹ سے پاکٹس بغیرہ دی ہیں آپ اس میں فائل بغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں گرپ ہینڈلز مل جاتے ہیں سیٹس بھی اس کی بہت زیادہ کمفروٹیبل ہے لیگ سپیس ایڈ روم یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے ریئر دور کارز کی بات کی جائے تو یہ فرنٹ سائٹ کی طرح ہی ہے یہاں پہ بلاک وڈن کا یوز کیا ہوا ہے کروم کے ہینڈل بس یہاں پہ ایکسا یہ چیز ہے کہ اس میں ایشٹری دی ہے سائیڈ وینڈرز اس کی پاورڈ ہے سپیکر گرل مل جاتی ہے تو اور اور بہت ہی بیسٹ ہے ٹرنک سپیس کی بات کی جائے تو کرون ایٹلیٹ ایک پاورڈی سیگمنٹ کی کار ہے تو اس کی جو ٹرنک سپیس ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے یہاں پہ پراپرلی انسولیشن کا بھی یوز کیا ہوا ہے جس سے ساونڈ کافی حد تک اڈیمٹ ہو جاتی ہے اب اس طرح کی چیزیں جو ہے مرسڈیز اور بی ایم ڈیو بھی پروائیڈ کرتی ہیں اس میں ہائیڈرولک شاکس مل جاتے ہیں کیونکہ اس کی جو ٹرنک ہے وہ اچھی خاصی زیادہ سپیشیس ہے یہاں پہ ہیلوجن بلک کے ساتھ لائٹ بھی پروائیڈ کی گئی ہے یہاں پہ پراپرلی انسولیشن کا یوز کیا ہوا ہے ساتھ ہی اس میں ایک سپیر ویل بھی مل جاتا ہے اس کور کے نیچے لگا ہوا ہے اور کور اس لیے ہی لگا ہوا ہے تاکہ اس کے ساؤنڈ ہے وہ ڈیمٹ ہو جائے باقی اور کافی زیادہ سپیشیس بھی ہے اس کی ٹرنک اب اگر بات کی جائے اس کے انجن کی تو اس کراؤنڈ ایٹلیٹ میں لگا ہوا ہے تو ایٹا کسک سلینڈر والای فی سکس ٹو جیئر ایف ایسی انجن یہ تقریباً ترٹی فائیو ہنڈڈ سی سی ہوتی ہے اوٹو میٹر کرانس میشن کے ساتھ ہے ویٹ ٹرپ ٹرونے گئر آٹو کے ساتھ آپ اس کو مینولی بھی چلا سکتے ہیں پروڈیس کرتی ہے تری سکسٹین ہارسپاور ساتھی تری ایٹی نیوٹین میٹر آف ٹارک یہ انجن کافی حد تک ویل پیکٹ بھی ہے فیل ایورج کی بات کی جائے تو یہ انڈر ٹین ہی پروائیڈ کرے گی باقی آپ کے چلانے پر بھی ڈیپین کرتے ہیں کہ آپ کی اس طرح کی گاڑی چلاتے ہیں یہ کراؤن ایٹلیٹ ہے جیپنیز ہے تو اس میں اے بی ایس ائر بیگز ٹریکشن کنٹرول اس طرح کی ساری چیزیں سٹینڈر نہیں مل جاتی ہیں اور یہ ریل ویل ڈرائیو ہوتی ہے سیم ہی انجن ٹویٹا مارک ایکس میں بھی مل جاتا ہے سپر سالون اور رویل سالون میں جو ہے ٹویٹی فائیو ہنڈر سی سی انجن آتے ہیں کراؤن ایٹلیٹ میں تری تاؤزن سی سی این ترٹی فائیو ہنڈر سی سی دونوں ہی انجن آپشن ایویلیبل ہے ترٹی فائیو ہنڈر سی سی انجن مارکٹ میں بہت زیادہ ریر ہے کیونکہ اس پہ ایکسٹر ڈیوٹی پیر کرنی پڑتی ہے باقی اچھا خاصہ یہاں پہ انسلیشن کا بھی یوز کیا ہو ہے جس سے جو ہے ساونڈ بھی کافی ہاتھ تک ڈیمٹ ہو جاتی ہے اور ہیٹ بھی کم ہو جاتی ہے ایون اس کا جو بانٹ ہے یہ ہائیڈرارک شاک سے اوپر ہو جاتا ہے اور یہ کافی پاورفل انجن بھی ہے اچھے تو بیوورز کیسے لگی آپ لوگوں کو یہ ٹویٹا کراؤن ایٹلیٹ 3.5 ویٹر کے ساتھ جو کہ مارکٹ میں بہت زیادہ ریر ہے کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلے رویو میں تک تک یہ لئے اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ